حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی يسأل عن خمسن کی ایک انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے دربارِ الہی میں اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے اس وقت تک اس کو چھٹکارہ نہیں مل سکے گا رب کے سامنے سے حتی يسأل عن خمسن جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے اور پانچ چیزوں کا وہ جواب نہ دے دی پہلا سوال ہوگا زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا ہر لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا راتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا دن کے اجالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور انسانی نظام کے اندر جو سسٹم و نظام رکھے گئے ہیں ان تمام نظام کا سوال ہوگا ہاتھوں میں حرکت کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا آنکھوں میں دیکھنے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا کانوں میں سننے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا زبان میں بولنے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا دل اور دماغ میں سوچنے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا پیروں میں چلنے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا پوچھا جائے گا ان تمام نظام کو کہاں فنا کیا اب عمر کہہ دیا تو بات مکمل ہو گئی ساری چیزیں آگئی جوانی آگئی بڑھاپا آگیا بچ بنا آگیا سارے مراحل آگئے انسانی زندگی کے لیکن آگے فرمایا یہ پوچھا جائے گا ایک انسان سے اس کے شباب کے بارے میں اس کے جوانی کے بارے میں فی ما ابلا اس نوجوانی کو کہاں جا کر زائے اللہ اکبر کتنا بڑا مقام دیا اسلام نے اسلام نے نوجوانوں کو کتنا بڑا مقام دیا کہ اس کا خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا کہ اس عمر کے اندر انسان کے پاس صلاحیت تھی طاقت تھی قوت تھی جوش تھا جذبات تھے احساسات تھے اتنی بڑی نعمتیں تھی جو اپنے عروج اور کمال پر پہنچی ہوئی تھی اس کا استعمال کس انداز میں گیا فی ما ابلا کہاں اس کو کھپایا لگایا سوچئے کتنا بڑا مقام ہے اور اس کے بعد چوتھا سوال تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا من اینک تسبہ کہاں سے مال کمایا لیا وفی ما انفقا اور کہاں پر خرچ کیا آیا کہاں سے گیا کہاں یہ دونوں سوال مال و دولت کے بارے میں اس کے بعد آخری سوال جو سب سے ہوگا ما دا عمل فی ما علیما جو کچھ حاصل کیا علم حاصل کیا کتنا عمل کیا ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہماری علم کا حصہ ہو خطبہ جمعہ ہم سنتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے کتابیں ہم پڑھتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے درست میں بیٹھتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے خطبہ اور مقررین کی تقریریں سنتے ہی ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے بڑوں کی نصیت سنتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے علم کا حصہ ہو جاتا ہے دیگر اور اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے یہ تمام علم کے بارے میں قیامت کے دن انسان سے سوال ہوگا ماذا عملہ ہے انسان یہ بتا اتنا علم حاصل کیا تھا کتنا عمل کیا ماذا عمل کیا بہرحال لیکن جو سوال خوصیت کے ساتھ ہوگا وہ نوجوانی کا سوال ہوگا سوال خوصیت کے ساتھ ہوگا